بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات انسانیت کا اور نور انسانی کا عزلی اور عبدی دشمن وہ ابلیس العین یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ما براو طبیعات سے متعلق ہیں ابلیس جد ہے جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتا ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتا ہے فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتے ہیں غیر مرئی جو نظر نہیں آتا ہے یہ ہم جو ہیں اور یہ ہیوانات دنیا میں جو ہیں یہ مرئی ہے ویزیبل ہے آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے سائنٹیزم جسے کہا جاتا ہے سائنسی نقطہ نظر اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرح توجہ نہیں کرتے ہیں ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے جن بھی ہے فرشتے بھی ہیں لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے ساری نگاہیں مرکوز ہیں ویزیبل ورلڈ فیزیکل ورلڈ میٹا فیزیکس کا تو مضمون بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ختم کرتینا چاہیے یونیورسٹیز سے فلسفے کے ریپارٹمنٹ ختم ہو رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کیا اصل سے یہ دنیا ہے یہ عالم ہے یہ کائنات ہے یہ مادہ ہے یہ حیات انسانی حیات دنیاوی ہے اس میں میرا جو مارکت اولارہ مضمون تھا انیس سو سٹھ سٹھ کے جون میں جو چپا تھا اسلام کی نشت سانیہ کرنے کا اصل کام کہ جو اہد حاضر کی جو تہذیب ہیں اس کے تین بنیادی اصول کیا ہیں خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس بہت میں نہ پڑو کائنات تو ہے نا مادہ تو ہے نا روح کوئی شئے ہے یا نہیں ہے کیا پتا کسی نے دیکھی نہیں آئی لہذا اس کے بارے میں گفتگو کا فائدہ کیا وقت کا سیاہ عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا کس نے آکے بتایا برنے کے بعد لہذا اس بحث میں نہ پڑو یہ عالم دنیا تو ہے نا it's very much present لہذا ساری توجہ اس پر صرف کرو تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ ہے حیات افروی کے مقابلے میں حیات دنیا بھی پر توجہ ہے یہ ہے اصل میں اس تحضیب جدید کا خلاصہ یہ ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ایک تخصیم تو ہو سکتی ہے زیحیات اور بغیر حیات جاندار چیزیں اور بے جاندار چیزیں بے جاندار چیزیں بے شبار یہ تمام فلکیات یہ پوری کائنات یہ زمین یہ پہاڑ یہ شجر اور حضر کیا لیکن ایک ہے جاندار ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے دو کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے انوزیبل ورڈ سے فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے آدم سے پہلے جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کی نور سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض یہ زمین ہے یہ مٹی سے بنے تراب سے بنے کرسٹ اف دی ارض سے بنے اب ان میں ایک تقسیم ہے ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے حیوانات میں بھی شعور ہے خود شعوری جسے کہتے ہیں سلف کانشسنس یہ صرف تین میں ہے فرشتہ جن اور انسان حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے کانشسنس ہے سلف کانشسنس نہیں ہے ایک دوری بات سے سمجھا دوں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کتہ بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے دیکھ تو را ہے اس کو میں کا احساس نہیں ہے میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں ہوں کوئی شعوری ہے سلف کانشسنس کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس میرا فیصلہ ہے میری رائے ہے یہ ہے در حقیقت سلف کانسیسنس انا سلف خودی یہ ہیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پور پیچ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ثانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر نار سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم کا ہیولہ اس میں روح بھونگ دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافتِ عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہے ہیں یہ پیچ پڑ گیا اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بطرہ کے چونچے رکوع میں اتا جعلو فیہا مَن يفسدو فیہا وَيَسْتِقُدْ دِمَا وَنَحْنُ نُصَبْ لِهُمْ بِهَمْدِكَ وَنُقَدْ سِلَكَ پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے تصویح و تحبید میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجان آتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا اِنِّي عَلَمُ مَعْلَكَ عَلَمُونَ میری برشیت میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضرور نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکیں لیکن یہ جنات میں سے ایک جنتہ عزازیل اب دیکھئے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ کیوں وہ نور سے پیدا کیے گا یہ نار سے پیدا کیت کتنا قرب ہے دونوں میں انسان پیدا کیا گیا مٹی سے مٹی انرٹ ہے آب بڑکتی ہے اوپر اٹھتی ہے شولہ زنگ ہوتی ہے انرجی ہے اس میں نور نور اور نار میں بڑا قرب ہے اور عربی کے ایک قائدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے مادہ ایک ہی ہے حروف علت جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی ہے یہ قرب ہے اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے وہ پاک ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا جو بھی اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی کوئی معاصیت ینا فرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم لیا جاتا ماننے تھے طرح سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا جواب بل گیا خاموش ہو رہے بس لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی عرب تھا دوسرے یہ علم میں زہد میں عبادت میں اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صفحے شامل ہو گیا اس نے علم بغاوت بلنگ کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو اب یہ دیکھئے کس قدر یہ اہم مضمون ہے آپ کو سوچ آپ سوچنے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں یہ باتیں تو علمیں آتی نہیں مانے وجہ کیا ہے آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے سات جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلَّهُمْ اجْمَعُونَ سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو اللہ کے حکم دی فوراں قابل کر دی اِلَّا اِبْلِیس عَبَا وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِيطِ اِبْلِیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمٹ کیا اور اس کو سورہ کحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا مرشتوں میں اس وقت قَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقْعَنْ عَبْرِ رَبِّهِ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے شراف کھڑا ہو گیا سرکشی کی اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے اب آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ بقرہ سورہ عراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہا سورہ سعود چھے بکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک بدنی صورت سورہ بقرہ ان میں سے اکثر مقابات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ تفاہ ہو جاؤ تو مردود مردود ملعود اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے دن اس نے کہا اچھا پروڑ دگار پھر مجھے ذرا بہلت دے قیامت تک میری زندگی تعویل کر دے تمہاری یہ درخواست بھی اپنے قبول کی ان نے کہا پروڑ دگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں چار پانچ مرتبہ مضمون آیا ہے میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر عبلیس نے کہا فَبِمَا عُوَيْتَنِي تو اے رب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے دلیل کر دیا مجھ پر فوقیت دے دی اس کو آنا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من ناری وخلقتہ من تین بنایا تُو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ پر ہوں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تُو نے مجھے ملہون قرار دے دیا قَالَ فَبِمَا عُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیشے سے بھی وَعَنْ اَعْمَانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ان کے باہی جانب سے بھی وَلَا تَجَدُوْ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ یہ اکثریت تیری شکل گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سے چیلنج جو سورہ ساد میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کھا ہے اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص یہ مفعول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بعض لوگوں کو اللہ چل لیتا ہے ہوا اجتباہ تو تمہیں چل لیا ہے استفاہ اجتباہ وہ بچے گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوڑا یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عزلی سے عبدی تک اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی دو لفظ تکبر اور حسد استقبرا تکبر کیا ہے انا خیر من ہو میں اس سے بیتلوں یہ ساری بس کی گھانٹ یہی ہے سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے اس لیے کہا ہے حدیث میں جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر تکبر سب سے بڑا جو تکبر اور ردائی اللہ فرماتا ہے یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو کوئی میری چادر گھسی ٹرائے میں نے کر دے سے عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسی لکھنے تھے یہ میری ردائی ہے یہ میری چادر ہے یہ جامعہ مجھے زیب دیتا ہے مجھ پر راست آتا ہے اور حسد آدم کو جو برطری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام دینا چاہتا ہے آدم سے بھی آدم کو بھی گمراہ کیا جنت سے نکلوایا پیسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیعہ کے عزبی میں لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلافوردی تو کروائی نہ فعصا آدم ربہ فغوا آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کیا گمراہ ہوا عرضی طور پر یہ دوسری بات ہے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول فرما لی کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے ختم ہو چکا معاملہ ہوا تھا ہو گیا فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَالْتَّوَابُ وَعِيمُ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں کہ اتَّائِمُ مِنَ الزُمَّكَمَ اللَّهُ زنبہ لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا لیکن بارہ کے گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرت آدم اور حبوہ کو بھی اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت عظیم اکثریت عظیم اکثریت اس کے دعاو میں آئی ہوئی ہے نہیں کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین اللہ عبادک منہم المخلصین کتنے ہیں جو واقعیتاً خالص سلطن اللہ کے بندے بن گئے ہوں جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا اپنا قرار دے لیا اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے اس عبلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے یہ اس کی پارٹی ہے حضمش شیطان یا کیلہ نہیں ہے ایک تو وہ آزازیل ہے اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی وہ تو قیامت تک رہے گا باقی بھی جنات جو ہے ان کی نسل میں سے یا اس کی نو میں سے اس کی نسل میں سے جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظر نہیں مجھے دے دے محلت اس وقت تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن پرووڈ اس پوائنٹ بلا تجدو اکثر ہم شاکریت وہ اس کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا وہ ابلیس جو ہے وہ ریکریوٹ کرتا ہے اپنے فوجی اول تو خود جنات میں سے جو اس کے نمبر ایک لشکری ہے قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے دیکھو لوگو اے انسانوں وہ ابلیس العین ازازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں جنات ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے وہ غیر مرائی ہیں انویزیبل ہیں تمہیں نظر نہیں آتے انویزیبل دشمن کا بار پر روک لوگے انویزیبل کا کیسے روک ہوگے اکیلے ہی نہیں ہیں وہ وہ تو تمہیں تاکتا ہے تم پر حملہ کرتا ہے گھات میں لگتا ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی من حیث لا ترونہم جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ رنگ روٹ وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالی نے منافق حالہ کے وہ کون تھے بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کو اللہ فرماتا ہے اولائک حضب الشیطان الا انہ حضب الشیطان ہم خاصرون یہ شیطان کی پارٹیکل ہوگے وہاں مقابلے میں آیا ہے اولائک حضب اللہ الا انہ حضب اللہ ہم المفلحون یہ دو پارٹی آئیں حضب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص مندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہیں اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو تو انسانوں میں سے بھی اس کے حضب میں اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کانکتر دیں ان کو بھی شیطنت سکھا دیں پڑھا دیں